پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے صرف لڑکیوں کو یا خواتین کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرنا ہوگی یوسف علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی ایک نبی کے بیٹے ایک نبی کے پوتے اور جن کو اللہ رب العزت نے علم اور حکم عطا کیا اور برہان دکھائی کیا کیا اعزازات ہیں جو ان کو دیئے گئے اور اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں آور کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹھ بھی جائیں ایک ساتھ خواتین اور مرد حضرات گب شپ ہو بھی جائیں کچھ پھل کھا بھی لیں کچھ ایک دوسرے کو جوک سنا بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے برائی سے بچنے کے لیے برائی کی کراہت ضروری ہے برائی کو برا سمجھنا ضروری ہے اور یہ وہ برہان تھی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی ان کو پتا تھا کہ برائی غلط ہے اور جہالت کی نشانی ہے فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا فَسَارَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اور ان کو عورتوں کی چالوں سے بچا لیا اب یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا جیل میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور نوجوان قیدی داخل ہوئے کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینے جن ہستیوں کا گوا آسمان کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں جو دو قیدی داخل ہوئے ان میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر اس روٹی کو کھا رہے ہیں نبئنا بتعویلہی ہمیں ان خوابوں کا مطلب بتاؤ اور ہم تم سے یہ مطلب کیوں پوچھ رہے ہیں ہم تمہارے پاس کیوں آئے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم تمہیں ایک محسن انسان دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل خانے میں بھی تمہارا رویہ سب سے اچھا ہے تمہارا انداز تمہارے معاملات سب سے اچھے ہیں لہٰذا ہم اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے تمہارے پاس آئے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے محل میں بھی سب سے زیادہ باقردار انسان یوسف علیہ السلام اور جیل میں بھی وہ جیل والے قیدی ان کو کیا ٹائٹل دے رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ تم تو محسن انسان ہو تم عام لیول کا عمل کرنے والے انسان نہیں تم تو احسان کے درجے پر عمل کرنے والے انسان ہو بترین ماحول میں بھی اپنے آپ کو اصولوں پر قائم رکھنا اور لوگوں کے بترین عمل کے باوجود نیکی کی مثال قائم کرنا بہترین عمل کی مثال قائم کرنا یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لَا يَأْتِكُمَا تَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ تمہیں یہاں جیل میں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے اِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعَوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمَا وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا یعنی دونوں قیدیوں نے خواب سنائے کہا کہ ہمیں تعبیر بتائیں تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا اور میں تمہیں تعبیر کیسے بتاؤں گا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے لہٰذا یہاں سے ہمارے عمل کی بات یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کا کریڈٹ اللہ رب العزت کو دینا چاہیے اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے خاص طور پر اگر کوئی ایسی صلاحیت ہے جو عام لوگوں کو حاصل ہی نہیں کیونکہ ہر شخص کو خواب کی تعبیر کا علم اس کے پاس نہیں تھا ایسا علم تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہر شخص کے پاس نہیں تھا تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے تو ہم اس پر فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں بلکہ کیا کریں اس خوبی کا کریڈٹ اللہ رب العزت کی ذات کو دیں یہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّ یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور دوسری بات بجائے فخر اور غرور کے اللہ کا شکر ادا کریں تیسری بات اگر ہمارے پاس دوسروں کی نسبت زیادہ علم ہے تو اس کا حق ادا کریں حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے سوال لکھئے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے مثلا ہم کسی فیلڈ میں سپیشلسٹ ہیں مثلا ہم نے کوئی ایسی ریسرچ کر رکھی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے مثلا ہم زیادہ لائق ہیں دوسروں سے تو کیا ہونا چاہیے دل میں غرور اور فخر نہیں اللہ کا شکر کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں میں ہوں ہی بہت لائق اسی لیے میں فرسٹ ہوں نہیں بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تیسری بات اس علم کا حق ادا کیا جائے علم کا حق ادا کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک اس علم پر عمل کیا جائے نمبر دو اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے علم پر عمل بھی کیا جائے یعنی جو اس کے عمل کے پہلو ہوں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہوں لہٰذا یوسف علیہ السلام بلکل پراؤڈ نہیں تھے ایک عام قیدی اٹھ کے آ کر ان سے بات کر سکتا تھا انہوں نے بات کی یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ تم تو کوئی مجرم ہو جیل میں پڑے ہوئے ہو تم سے بات کر کے یہ نہ ہو کہ میں ابھی پھنس جاؤں نہیں بلکہ پہلی بات یہ کہ تم جو مجھے ریگارڈ کر رہے ہو کہ میرے پاس کے علم ہے تو یہ علم اللہ نے مجھے دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور پھر کیا فرمایا اب آپ دیکھئے یہ بہت زبردست حصہ ہے سورت یوسف کا یعنی کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ محسن ہیں آپ سب سے اچھے ہیں اور ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا بھی ہے آپ کیا کریں ہمیں فائدہ پہنچائیں یعنی ہم ضرورت مند ہیں کہ آپ ہماری ضرورت کو پورا کریں اب ایک دنیا پرست انسان اس موقع پر کیا کر سکتا ہے ہاں واقعی میں بہت لائق ہوں اور میں بہت سپیشل ہوں اور میں بہت سب سے آگے ہوں اور تمہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو شاید کسی کو فائدہ پہنچانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے اندازِ گفتگو میں دونوں چیزوں کی نفی ہے انہوں نے کہا اگر میرے پاس علم ہے اللہ نے دیا ہے اور تمہیں اس وقت مجھ سے مطلب ہے تمہیں اس وقت کوئی کام ہے تمہیں اس وقت میری ضرورت ہے یعنی وہ اس وقت ان کی طرف متوجہ تھے ضرورت مند تھے این اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے حق کا پیغام رکھا کہ تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں شرک کرنے والا انسان نہیں ہوں میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں میں ان کے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے راستہ ان لوگوں کا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں اور میں کون ہوں تم میری تعریف کر رہے ہو تم مجھے ایڈمائر کر رہے ہو اس موقع پر انہوں نے حق کو ان کے سامنے پیش کیا حقیقت ان کے سامنے رکھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں تو میں اپنی اور دو خوبیاں ان کے سامنے رکھوں اور میں ان کو بتاؤں کہ میں تو یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں نہیں انہوں نے سوچا اس وقت ان کی اٹینشن میری طرف ہے لہٰذا میں ان کو اللہ سے جوڑ دوں میں ان کی آخرت کو سمار دوں فرمایا وَاتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَاءِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور میں نے اتباہ کیا فالو کیا اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو کون ہیں میرے آبا و اجداد کون ہیں میرے فور فادرز ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ابراہیم وَرِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ اور ہم کون لوگ ہیں ہمارا کیا طریقہ ہے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ بِن شَيْئِنْ ہم ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں ہم شرک نہیں کرتے یعنی ان لوگوں کو شرک سے نکال کے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی ایک اور اہم بات یہاں سے پتا چلتی ہے آیت نمبر 38 سے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آبا و اجداد کی بزرگی کا اور ان کے ناموں کا ذکر کیا جہاں وہ اللہ رب العزت کے دین کی بات کر رہے تھے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے ناموں کا ذکر کیا اور اس انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ناموں سے لوگ معروف ہوئے ہوں گے یا انہوں نے سن رکھا ہوگا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک نبی تھے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا اور وہ آگ تھنڈی ہو گئی تو یقینا یہ ایک معروف واقعات ہوئے ہوں گے جو اس دور کے لوگوں کو پتہ ہوں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تو صرف خوابوں کی تعبیر کی بات کرتے ہو میں تو فلان کا بیٹا ہوں میں تو فلان کا پوتا ہوں اور میں تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے خاندانی لوگ ہیں نہیں بلکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی شان اور بزرگی کے پیش نظر ان کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو اور یہ بات لوگوں کے لیے قبول کرنی آسان ہو جائے ہم میں سے بھی ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے سوال لکھئے کیا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو کیا میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کا دین اور حق بات آگے پہنچے کیا میں نے کبھی یہ بات سوچی کہ مجھے اپنے فیملی سٹیٹس یا فائننشل سٹیٹس یا اپنے آبا و اجداد کی شان و شوقت کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچانا چاہیے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی اب ایک دنیا پرست انسان کیا کرتا ہے یہ موبائل ہے میرے پاس اب کل نیا موڈل آ گیا تو میں کیا کروں میں پرانا موڈل چھوڑ کے فورا نیا موڈل لے لوں تاکہ کوئی میرے ہاتھ میں نیا موڈل دیکھے گا تو میری شان میں اضافہ ہوگا ایک گاڑی ہے میرے پاس اب وہ پرانی ہو گئی نئی موڈل کی گاڑی آ گئی اب میں کیا کروں پرانی گاڑی چھوڑوں اور نئے موڈل کی گاڑی لوں کوئی مجھے بڑی گاڑی میں دیکھے گا تو میری شان میں اضافہ ہوگا یہ ایک دنیا پرست انسان کی سوچ ہے اور وہ شخص جس کو اللہ سے محبت ہے اس کے ذہن میں فورا یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جو ایک نئی مشین بنی ہے ایک نئے موڈل کا موبائل ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے کوئی لیپ ٹاپ ہے کوئی چیز ایسی اس سے اللہ کے دین کو کیسے فائدہ پہنچے کیا اللہ کے دین کے کام میں یہ کوئی حصہ ڈل سکتا ہے کیا اس چیز کے استعمال سے حق بات آگے پہنچ سکتی ہے ایک شخص اگر مثلا میڈیا میں ہے یا اس کو کوئی ایسی اپورچنیٹی ملے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا پرست انسان یہ سمجھے کہ اچھا میرا ایکسپوزر ہونا چاہیے اور مجھے میری شہرت ہونی چاہیے اور مجھے میرا نام ہونا چاہیے مجھے مشہور ہونا چاہیے لیکن اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے شخص کے ذہن میں ضرور یہ خیال آنا چاہیے کیا میں نے اس ایکوپمنٹ کو استعمال کر کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کیا میں اللہ کے دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے یوسف علیہ السلام جہاں بھی رہے جس ماحول میں رہے اور حتیٰ کے جیل میں آکے تو ان کے پاس کوئی اسباب و وسائل نہیں تھے کوئی ریسورسز نہیں تھے اس کے باوجود ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے اور وہاں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نام کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کے دین کی بڑھائی پیدا ہو تو ہم ریفرنسز کس لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم ریفرنس دیتے ہیں کسی کا فلاں میری سہلی ہے یا فلاں میرے فادر یہ کرتے ہیں یا میں فلاں فیملی سے بلونگ کرتا ہوں تو کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے کے سامنے میری شان و شوقت بڑھ جائے اگر یہ سوچ ہے تو یہ غلط سوچ ہے اور اگر یہ سوچ ہے کہ یہ شخص مجھے اس وقت ایڈمائر کر رہا ہے یہ مجھے عزت دے رہا ہے میں اس کو بتاؤں کہ ہاں میرا تو تعلق فلاں فیملی سے ہے اور اگر میں اس کو ساتھ کی بتا دو کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں اور کوئی قرآن کلاس میں نے جوائن کی ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کا دھیان قرآن کی طرف ہو جس سے یہ قرآن سے جڑ جائے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ پہنچانے والی سوچ لہذا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں اور فلاں فلاں میرے آبا و اجداد ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ مَا کَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَئِئِ ہم شرک نہیں کرتے ہم مشرک نہیں ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کلیر کر دیا کہ میں یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اپنی شان جتا رہا ہوں کہ ہم بڑی چیز ہیں نَهِ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہے انسان کا برائی سے بچ جانا اللہ کا فضل ہے ہم جب اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرما عموماً ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اور بڑھ جائے ہماری شان و شوقت اور بڑھ جائے لیکن اللہ کا فضل کیا ہے حقیقی فضل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جائے بندہ گناہ سے بچ جائے ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ دراصل اللہ کا ہم پر فضل ہے وَعَلَ النَّاسِ اور یہ تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیا فضل ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہمیں اپنی ہی عبادت کا حکم دیا اگر اللہ تعالی یہ کہتے کہ ہر پتھر کو پوجھو اور ہر درخت کو سجدہ کرو اور ہر زندہ اور مردہ سے مدد مانگو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی مشکل ہو جاتی لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یا صاحبہ یہ سجنی اے میرے جیل کے دو ساتھیوں اے قید خانے کے ساتھیوں یہ یوسف علیہ السلام نے وہاں ان دونوں قیدیوں کے ساتھ جس طرح کلام کیا آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کے انداز کلام کا ذکر کیا پہلے کہاں کیا تھا یاد ہے کچھ جب یوسف علیہ السلام نے کس سے بات کی تھی اپنے والد صاحب سے بات کی تھی یا اباتی اے میرے ابا جان اور وہ تو والد ہیں ان کے ساتھ احترام اور محبت اور رسپیکٹ اپنی جگہ اب یہاں جیل میں آ گئے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور پھر بھی کیا کہتے ہیں یا صاحبہ یہ سجنی اے میرے ساتھیوں اے جیل کے میرے ساتھیوں یہ نہیں کہا اے مجرموں اے گناہگاروں اے برے لوگوں اے نافرمانوں نہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں اب یہاں سوال لکھئے میں اپنے ماتہن افراد سے یا ملازمین سے کس انداز میں بات کرتی ہوں اگر ہم کسی دوست یا سہیلی سے بات کریں اور ہم کہیں ہاں کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں سلام دعا کریں اور اگر کوئی شخص ہمارا ورکر ہے کہ سرونٹ ہے اس کو ہم سلام بھی کرنا گوارہ نہ کریں اور شدید گرمی میں یہ نہ سوچیں کہ اس کو بھی پیاس لگتی ہوگی اور بھوک میں یہ نہ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہوگی اور اس کے بارکس جو ہمارا سوشل سرکل ہو اس میں ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ بھی کھائیں اور یہ بھی کھائیں اور اگلا شخص کہے بھی کہ نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں ہے میں فل ہوں اور ضرورت نہیں کھانے پینے کی اور پھر بھی ہم یا اپنے ہی سٹیٹس کے اظہار کے لیے یا اپنی ہی سٹیسفیکشن کے لیے یا ٹھیک ہے ایک دوست کی محبت میں ایک سہیلی ایک مہمان کی محبت میں اس کو سرف کریں لیکن اس کے برقس ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو ہمارے پیرلل سوشل سٹیٹس کے حامل نہیں ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کا احترام کرتے تھے جب اپنے گھر میں تھے عزیز مصر کے محل میں تھے تو عزیز مصر کا احترام کیا کہ میں اس شخص سے بے وفائی اور غداری نہیں کروں گا جو میرا محسن ہے اور جیل میں آگئے تو ان قیدیوں کا تو کوئی احسان نہ تھا یوسف علیہ السلام پہ ان قیدیوں کا تو کوئی فیوچر یا کوئی سٹیٹس ثابت نہیں تھا اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی رسپیکٹ سے بات کرنا لہٰذا کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے لیکن ہر حال میں انسان کو احترام دینا لازم ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمْ اللہ تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو موزز بنایا ہے کرامت بخشی ہے اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا گیا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ موزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے فرمایا اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں اَعْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ کیا ایک اللہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے الہ بہتر ہے بہت سو کو رازی کرنا وہ آسان ہے یا ایک اللہ کو رازی کرنا آسان ہے اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ کرنے کو تُم مشکل سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کو رازی کرنا مشکل لگتا ہے تو اگر تم ایک سجدہ کرو اپنے رب کو رازی کرو اپنے رب کے غلام بن جاؤ تو یہ تمہیں سب کی غلامی سے چھڑا لے گی یہ سوچ یہ عقیدہ کیا کرے گا تمہیں آزاد کردے گا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کچھ نام ہیں سمجھتُمُوہا انتم وآباؤکم تم اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام بنا رکھے ہیں مَا اَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْتَان جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ اور یاد رکھو کہ فیصلہ اور حکم صرف اللہ کے لیے ہے امارہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے آیت نمبر فورٹی جو درمیانی الفاظ ہیں یہاں سے کیا پتا چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان قیدیوں کو توحید کی دعوت دی ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ ہے سچا دین یہ ہے درست دین اب سوال لکھئے درست دین کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کا جواب کیا ہے درست دین وہ ہے جس کی بنیاد توحید ہے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی دین کو ماننے والا ہوں لیکن اگر بنیاد توحید نہیں ہے تو پھر اس کا دین درست نہیں اس کی سوچ درست نہیں نمبر دو درست دین کا مطلب یہ ہے کہ تمام طاقتوں اور صفات کو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے منصوب کیا جائے ہر قسم کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے مثلا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب چیزوں کو بنایا تو اللہ نے لیکن اولاد کوئی اور دیتا ہے سب کو بنایا تو اللہ نے لیکن بارش کوئی اور برساتا ہے نہیں ساری طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی رسک دیتا ہے وہی بارش برساتا ہے ذالک الدین القیم یہ ہے درست دین ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے آیت نمبر فورٹی ون سے یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو ان کے خوابوں کا مطلب بتایا انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دین قیم پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عمل وہ ہو جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین مل کر دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے سفے پہ جن کے نشان پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی